ہلو ایوریون اسلام علیکم پوچھا جاتا ہے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے پیپرز میں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کمپیرزن بیٹوین غزنوی این غوری انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کیا ہے بہت فر بریف سولجرز یہ پوائنٹ ہے جنرلز تھے دونوں ایمپورٹن پرسنیلیٹیز تھے ہسٹری میں آپ غوری کو بھی اتنا ہی سنتے ہیں جتنا غزنوی کو سنتے ہیں اور میڈیول ٹائمز ڈیفرینسز کیا تھے ان کے مطلف ہیں بہت انویڈڈ انڈیا مینی ٹائمز ٹھیک ہے دونوں نے حملے کیے ایک نے سیمٹین ٹائمز دوسرے نے بھی غوری نے بھی بہت تفاہ حملے کیے بہت شیئر مینی سیملیریٹی اینڈ ڈیفرینسز اب غزنی مور ملیٹری سکلز مارشل بریلینس بٹ کود ناٹ کونسلیڈ ایٹ روی اب غزنی نے کیا کیا محمود غزنوی نے جسے کہتے ہیں انہوں نے اس کی جو سولجر سکلز تھی ملیٹری سکلز تھی بہت زیادہ تھی وہ بہترین قسم کا کمانڈر تھا محمود غزنوی اس کی مارشل بریلینس بھی تھی وہ بریلینٹ بھی بہت زیادہ تھا لیکن اس نے یہاں پر پرمننٹ رول نہیں بنا سکا مسلم رول مسلم رول سب کونٹیننٹ غوری کیا تھا یہ تھا ملیٹری بریلین بہت غزنی وہ کم تھا لیکن جہاں جہاں پر وہ اس کی جنگ ہوتی تو وہاں پر وہ اپنی جو ریاست تھی اس کو مضبوط فاؤنڈیشنز دیتا تھا ٹھیک ہے فاؤنڈر آف مسلم رول ان انڈیا بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے بعد جی کمپیرزن ان کنٹروس دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ پانٹ آف یو سے اس کو محمود غزنوی محمود غزنوی گریٹ جنرل ہی کروسٹ غوری ان دس ریس اب سولجر شپ یا کمانڈر شپ یا جنرل شپ کی جو ریس ہے اس میں غزنوی کو غوری نہیں پہنچ سکتا محمود غزنی was not defeated by anyone ever but غوری at least three times three occasions غزنوی کو ساری زندگی میں recorded history nobody could defeat him لیکن غوری نے at least تین دفعہ جنگ ہاری by مہاراجہ یہ مہاراجہ نہیں ہے مہاراجہ two of گجرات سے جو کہ ہم اپنی ڈیٹائیل لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کا چیف انیمی کانسیڈر کیا جاتا تھا شاہ خوارزن اس کے بعد غوری no honor and شیویلری اسی پوائنٹ میں as a soldier غوری کے پاس آپ اس کے honor کی بات نہیں کر سکتے یا شیویلری کی بات نہیں کر سکتے شیویلری ٹریچرلی خسرو مالک to surrender because he failed to defeat through besiege اب یہ بات جو ہے اس نے اس کو غزنوی کے ساتھ کیسے کمپیا نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر خسرو مالک کو surrender کرنے پہ مجبور کیا کیونکہ وہ اسے ہرا نہیں سکتا تھا اب یہ بات جو ہے غزنوی کی نہیں تھی غزنوی جو ہے وہ جنگ لڑتا تھا وہ جیتتا تھا لیکن وہ میدان میں مقابل کرتا تھا دھوکہ نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح جو غوری ہے اس point of view صاحب دیکھیں کہ تو وہ honor غوری میں نہیں تھا جو کہ غزنوی میں تھا مجمدار سے سلطان محمود غزنی was undoubtedly one of the greatest military leaders of the world has ever seen ٹھیک ہے مجمدار جو great historian ہے وہ اس point سے غزنی کی تعریف کرتا موٹیوز ایز انویڈر دوسرا point پہلے ایز ایز سولجر تھا اب ان کے ایز انویڈر دیکھتے ہیں غزنی نو انٹینشن تو بیل پرمنیٹ ایمپائر انڈیا جسٹ فار ویلت لوگ کہتے ہیں کہ غزنوی صرف پولیٹیکل پاور ویلت کے لیے آتا تھا ٹھیک ہے یہاں سے لوٹ مار کر کے واپس لے جاتا تھا خاص طور پر جو ریج ٹیمپل وہاں سے سونا اور جوہرات لے کر جاتا تھا وہاں واپس غزنہ میں جبکہ غوری تو اسٹیبلش پرمنیٹ ایمپائر وہ یہاں پر حملے کرتا تھا اپنی ایمپائر کو بیلٹ کرنے کیلئی ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس آگیا پہلا پوائنٹ ہم نے ایسے سولجر دیکھا غزنوی جو سٹرانگ تھا غوری جو ہے تو اتنا نہیں تھا دوسرا موٹیوز کے لحاظ سے غزنوی کا جو موٹیو تھا وہ پرمنیٹ نہیں تھا غوری کا پرمنیٹ تھا ایس ایمپائر بیلڈر غزنی نو ایمپائر ان انڈیا سپیشلی غوری ٹو گورن ایمپائر یہاں پر وہ حکومت قائم کرنے آئے تھا غوری ایمپائر ایمپائر سوی نو نو ایمپائر جو بات ہم نے راج جو چاند کی اور پرثری راج کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں ان کو بیچ میں بے تفاقی ڈالی جس کی وجہ سے پرثری راج جو روحان کو ہرایا اور ناظرن انڈیا میں اپنا رول قائم کیا پرمنی صاحب ورک لین پول غزنی ورک 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 پرمنی اگه دیکھتے ہیں پیٹرون آف لرننگ اور کلچر پوائنٹ پوائنٹ سے محمود غزنوی کلچر اور لیٹریٹر کی طرف زیادہ دھیان تھا غزنہ میں اس نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی میوزیم بنائے لیبریری اٹھ آرٹسٹک ٹچ غزنی انوائٹ سکولر فرم ابروڈ البرونی کو انوائٹ گیا فرابی کو گریٹ فلسور انساری کو گریٹ پوائٹ اور لوریت اس طرح کی پرسنالٹی کو انوائٹ کر اپنے ملک میں آپ دلچسپی شو کرتا ہے غری کی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا غزنی بل جامعہ مسجد آف غزنی اس کو جامعہ مسجد آف غزنی جو تھی خوبصورت تھی غری غری لیٹل انٹرسٹ آرٹ اور لرننگ فرسطہ جو کہ اسٹورین ہے ہی وہ نوٹ آرگیوز کہ محمود غزنی ٹھیک ہے غری کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا لرننگ کی طرف جتنا کہ محمود غزنوی گر تھ لین پول کنسیڈرز ہم اپسکیور فگر وین کمپیر ٹو محمود غزنی لین پول اس کو ایک اپسکیور فگر کہتا ہے جب اس کی کمپیرزن کیا جاتا ہے کس کے ساتھ محمود غزنی کے ساتھ کاؤز آف اسلام میں دیکھتے ہیں غری جو ہے ایلیمنٹ آف پروپیگیشن آف اسلام آپ کو نظر آتا ہے غری جو اسٹیبلشمنٹ آف کیا تھی اسٹیٹ تھی اب غزنی کیا ہے غزنی کہتا ہے غزنی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا وہ جسٹ پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتا تھا چیزوں کو ٹھیک ہے یا اکنامک انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتا تھا فار سائٹڈ لیڈرشپ فار سائٹڈ ان کو ڈیس یونائٹڈ کیا ان کو توڑا پھر ان پر حرق بنانی قائم کی یہ اس کی فار سائٹڈ نیس شو کرتی تھی کس کی غری کی ٹھیک ہو گیا غری غری گزنی کی ڈائنسٹی ختم ہوئی تو ختم لیکن غری نے کیا کیا غری کی کوئی ہیرز بھی نہیں تھے میز اس کے وارس نہیں تھے لیکن اس نے اپنے غلاموں کو اتنا ایبل کیا یا اتنا کیپابل بنایا کہ وہ ان کے بعد انہوں نے گورنرشپ یا کنگ شپ سنبھالی کس کی سب کانٹیننٹ میں مسلم رول کی ٹھیک ہے جس میں سے سب سے بڑا نام قدب الدین ایبکہ آتا ہے جو ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے لیکن غزنی محمود غزنوی کی جو بات ہے وہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا امپائر بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ادر ادر کے مختلف ریاستوں میں گورنر تو تھے لیکن وہ گورنر کسی بڑے اٹیکر یا بڑے کمانڈر کا سامنا نہیں کر پائے جیسے ہی غوری نے حملی کیے تو ختم ہو چکے تھے ٹھیک ہے کنکلوجن کیا ہے جی سٹینلی لین پول سیز کمپیریزن دیکھا ہے کہ اس کا محمود غزنوی اور محمد آف غوری کا ان کی ڈیفرنٹ پائنٹ افیو سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کیا کیا پائنٹس ان کے ملتے تھے کہ ان کی پائنٹس ان میں فرق تھا یہ کوششن کافی ریپیٹیڈلی پوچھا جاتا ہے انڈو پاکستی میں جو کہ آپ ان پائنٹس پر رکھ کر آپ ان کا انالیسز اگر کریں تو یہ بہترین قسم کا انالیسز آپ کا بنتا ہے اگر آپ اس کو اس کے سکرین شوٹس لیں اور اپنے نوٹس بنائیں اور اس کو الیبریٹ کر کر لکھیں تو میرے حیال سے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑھنے والی انڈو پاک پیپر ٹھیک ہے تو ہاپ یو پیپل